امرجنسی ہو گئی تو they have to go پولیس پی ایسی ہے رمضان پولیس کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ہماری ڈیوٹی سیری کے ٹائم سے پہلے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ترابی کر آکے جب سب لوگ گھر چلے جاتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے تب گھر جاتے ہیں نیا پاکستان کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو بقائدگی سے ملتی رہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان جی تو ناظرین آج میں موجود ہوں ویمن پلیس اسٹیشن میں راول پنڈی کے اسٹیشن میں اور میرے ساتھ ہیں اے ایس پی بینش صاحبہ اور ان سے کچھ بات کروں گی ان سے پوچھوں گی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک نیا انیشیئیٹ لیا گیا ہے ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے اور ٹرانس جنڈرز کو جو ان کی پراپر ان کے رائٹس ملنے کا انشاءاللہ آگے بھی امید کرتے ہیں اسے ہوگا تو میں اس کے حوالے سے کچھ ان سے بات کروں گی اور کچھ ان کے اپنے لائف کے بارے میں بھی ان سے بات کروں گی اسلام علیکم اسلام کیسی آتی بلکل ٹھیک تینکیو آپ ٹھیک ہے الحمدلہ تینکیو اچھا میں جھے بتائی گا پلیس کہ آپ کا ایک تو آپ کا اپنا جو دیزگنیشن ہے آپ کا جو اپنا پروفیشن ہے اس کے بارے میں مجھ کچھ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ ہیں آپ وردی میں ہیں تو آپ کو کیا لگ رہے کہ یہ سب کچھ اچھا ہے اچھا ہی نیشیرٹ ہے پاکستان کے لئے یعنی پاکستانی ومنز کو اتنے رائٹس نہیں دیا جاتے نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے دیکھیں آئی ایم لیڈنگ آئی ایم لیڈنگ آئف دارجسٹ سرکل میری سینئرز بھی بہت زیادہ پولیس کے اندر ہیں بلکہ اب تو دیرز ایم لیڈیشنل آئی جی ان پاکستان اور ہم اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بلکل ایکویلنٹ پوزیشن پر ایکویلنٹ پوزیشن پر ایکویلنٹ پوزیشن کے اوپر جواب کر رہے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہم تو دس سال ہو گئے ہیں اس چیز کو میرے سے جونئر بھی بہت زیادہ اسیسٹنٹ سپریٹنڈنٹ آف پولیس آئی ہیں تو بلکل بھی کوئی دسکرمنیشن پولیس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے جو بھی ہماری سٹاف ہے وہ بھی ہمیں بلکل اسی طرح رسپونڈ کرتا ہے جیسے کہ میل پولیس آفیسر کو کرتا ہے اور پبلک بھی بلکل اسی طرح رسپونڈ کرتی ہے اور سینئرز بھی بہت انکاریجنگ ہے وہ ہمیں اچھی پوسٹ پے جس میں زیادہ ایکسپوئر ہے جن پوسٹ میں کرائنگ زیادہ ہے جو چیلنجنگ ہے بلکل ایکل اپرچونیٹی آپ کو ملتی ہے کوئی دسکرمنیشن نہیں ہے اور آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی سیم ہی ہوتی ہیں از پر لائک منز اور بلکل سیم ڈیوٹی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا رینک سیم ہے آپ کی آثورٹی سیم ہے آپ کی پے سیم ہے تو آپ کی ڈیوٹی بھی بلکل سیم ہوتی ہے اور اس میں نہ آپ کو کرنے میں کوئی مشکل آتی ہے کیونکہ کوئی ڈیوٹیز اگزیکلی میں کوئی ڈیوٹیز بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں آپ کے جب آپ کا پورا سپورٹ سسٹم پورے میک میں کا موجود ہے آپ کو اتھورٹی ایکول دی جا رہی ہے آپ کو رسپونس ایکول دیا جا رہی ہے تو پھر آپ کو پرفارمنس آف ڈیوٹی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بینش مجھے بتائی گا آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے اس سائٹ پر آنا ہے اس پیل مرانا ہے جو باقی پروفیشنز ہوتے ہیں یوزیل ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو اس پروفیشنز کی طرف آنے چاہیے اور اپنی کنٹری کو سرف کرنا چاہیے دیکھیں بہت ساری چیز میں کہتی ہوں کیونکہ اصل میں ریالیٹی میں اگزسٹ نہیں کرتی لیکن وہ ایک کلیشے بن گیا نا ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ لڑکیوں نے ہمیشہ ڈاکٹر بننا ہے لڑکیوں نے ہمیشہ ڈاکٹر بننا ہے لیکن اگر آپ بیس سال پیچھے چلے جائیں گے تو پاکستانی وومن have been breaking that bar اب وہ بات چلے جا رہی ہے لیکن وہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ رپورٹر ہیں آپ کا بھی فیلڈ کا ایکسپوریر ویسے ہی ہے اسی طرح آرمی کے اندر آپ کی لیڈیز ہیں فائٹر پائلٹس آپ کی لیڈیز ہیں پولیس کے اندر آپ کی لیڈیز آ چکی ہیں سائنس ٹیسٹ آپ کی لیڈیز ہیں آپ کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ففٹی پرسنٹ آپ کی فیمیلز ہو چکی ہیں اسی طرح جیسے میں نے جوائن کیا سینٹر سپیریر سرفسر کے تھو جب میں نے سی ایس ایس کا ایسے کامی نگی لیکن اب آپ کے جتنے بھی سی ایس ایس لینبز کے بعد آفیسر آتے ہیں اس میں 50% بہت عصے سے فیمیلز آ رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو فیمیل ریپرزنٹیشن پاکستان میں ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ بالکل اپنے میل کاونٹرپارٹس کے ساتھ ایکویل ہو کر کام کری ہے اور یہ جو تو ابھی جیسے انیشیئٹ لیا گیا ہے ٹرانس جنرس کے حوالے سے ان کو بھی رائٹس دینے کے لیے اور آبیسلی فرسٹ وہ ہے نا فرسٹ انیشیئٹ ہے کہ وہ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے ان لوگوں کے لیے اور پروفیشنز میں بھی جگہ ہوگی کتنی جگہ ہوگی کس طرح سے ہوگی دیکھیں یہ رابلپنڈی پولیس کی طرف سے پائلٹ پروجیکٹ ہے جو کہ تحافظ کے نام سے ہم نے لانچ کیا یہ سی پیو ایسن یونس کا برین چائل تھا جس کو پھر بہت زیادہ ریزسٹنس کے بعد انٹرنل اور ایکسٹرنل بوت ہم لوگوں نے لانچ کیا اور اس میں بیکاوز ان کا آئیڈیا تھا کہ اس کمیونٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے we need a front desk تاکہ ہم ان کو equal opportunity to access police services provide کر سکیں آپ دیکھیں کہ except for subcontinent دنیا میں کہیں بھی خاجہ سرا کلچر نہیں ہوتا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنی سسائیٹی میں خاجہ سرا کمیونٹی کو بالکل مارجنالائز کر دیا ہم ان کو discrimination کیا ہم نے ان کو schools میں opportunity نہیں دی ان کو ہم نے economic opportunity provide نہیں کی ان کو ہم نے equal member of family treat نہیں کیا let alone as a سب سے پہلے تو وہ family member ہے نا وہ ہی نہیں ہم لوگتی exactly not we don't treat them as equal member of family and then we don't treat them as equal member of society لیکن وہ ہیں تو equal citizen وہ crime کو اسی طرح فیس کرتے ہیں اور جو سی پیو ساپ کا آئیڈیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے تھانوں میں بہت زیادہ خاجہ سرا کمیونٹی کی complaints آتی تھیں وہ crime کو face کرتے تھے دیکھیں وہ ایک regular citizen ہے جیسے ہم باہر نکلتے ہیں تو crime face کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی face کرتے ہیں accident ہو جاتا ہے آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کوئی snatching commit ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں robbery ہو جاتی ہے آپ کو کوئی زخمی کر دیتا ہے تو یہ سب چیزیں وہ بھی face کرتے ہیں لیکن جو ہمارے societal biases ہیں ان کی وجہ سے جب وہ regular تھانے میں جاتے ہیں تو کبھی کوئی ان کو serious نہیں لے گا ان کی complaint کو شاید اتنا دھیان سے نہیں سنے گا تو ہم نے سوچا کہ ان کو بھی ہمیں ایک proper جیسے کہ ہم overseas citizen کا ایک desk بنا دیا کیونکہ ہمیں لگا کہ overseas citizen سہی اٹینڈ نہیں ہو رہے women desk ہم بناتے ہیں اسی طرح ہم نے کہا کہ ایک transgender کے لیے تحفظ کے نام سے ایک جگہ ہو جو کہ بے شک اپنی نویت کا پہلا project ہوگا لیکن آپ اس project کی significance دیکھیں کہ یہاں پہ نہ صرف آپ police facility provide کریں ہم نے transgender community کے ایک member کو لاکر ایک desk پہ بٹھا دیا جس میں ہم نے ایک female ایک male اور ایک transgender کو رکھا یعنی this is one of the most representative desk in entire Pakistan یہ کہیں اور نہیں ہوا اور پھر ہم نے ان کو ایک parallel economic opportunity جیسے یہاں پہ میں کھڑی ہوں ایک respectable position میں جیسے یہ بیٹھی ہیں اسان بیٹھے ہیں اسی طرح ریم بھی ایک respectable equal position پہ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ پوری سوسائیٹی کے لیے ایک میسیج ہے کہ اب ہم نے ان کو main stream کرنا ہے اپنی workplaces میں ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے ہر profession میں ہر profession میں صرف ایسا نہیں ہے کہ اسی profession میں ہر profession میں ہر we can give them a space ہر profession میں ہم دے سکتے ہیں بلکل دیکھیں ہیں پوری دنیا میں یہ doctors بھی ہوتے ہیں transgenders engineers بھی ہوتے ہیں teachers بھی ہوتے ہیں بلکل کوئی دنیا یہاں ابھی تو راولپنڈی پولیس نے یہ نیشیٹیو لیا ہے بہت اچھا ہوگا اگر تمام پولیس دپارٹمنٹس اس طرح کا بنائے اسی طرح ہمارے جو ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے دفاتر ہیں وہ ان کو انگیج کریں کیونکہ ان کے تو پرابلم سیمیلر ہیں بلکل ٹیکس کے پرابلم آپ کے ہوں گے آپ کے کوئی سوشل فیسیلٹی اویل کرنے کے پرابلم زہرہ ہماری ہی سوشل فیسیلٹی میں رہتے ہیں تو ان کے بھی وہی پرابلم زوم کے جو ہمارے ہیں ایکی سوشل فیسیلٹی میں رہتے ہیں جو پرابلم ہم فیس کرتے ہیں ہمی لائف میں وہی یہ فیس کرتے ہیں لیکن ان کے لئے ہم نے کوئی جگہ نہیں بنائی لیکن اب ہمیں بنانی پڑے گی اچھا مجھے بتائی گا کہ آپ جیسے آپ زہر آپ کی ڈیوٹیز ہتی ہیں سب کچھ ہوتے اس ڈیوٹی سے ہٹ کے زرابر بات کریں تو آپ کی رمضان روٹین جو گھر ہے وہ کیسے مینج کرتی ہیں دونوں چیزیں دیکھیں رمضان دیکھیں ہر جوب کی اپنی ریکوارمنٹ ہوتی ہیں اب دیسے میں کہتی ہوں کہ ڈاکٹرز کی جوب ہے جتنی بھی آپ کی فیمل ڈاکٹرز ہیں وہ تمام آن کال ہوتی ہیں امرجنسی ہو گئی تو دی آف ٹو گو ٹھیک ہے پولیس پی ایسے رمضان پولیس کے لیے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے ہماری ڈیوٹی سیری کے ٹائم سے پہلے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد تراویی کرا کے جب سب لوگ گھر چلے جاتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے تب گھر جاتے ہیں اسی طرح رمضان میں اس طرح تو کرونا بھی تھا لوگ ڈاون بھی تھا اس کے ساتھ اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ابھی تک کتنا یعنی ظاہر ہے کہ دیکھیں رمضان ہے اور سب کچھ ہے ہم کہیں پہ بھی الون نہیں فیل کرتے اگر ہم باہر بھی افتاری کریں سیری کریں تو ہمارے اپنے ٹیم میمبرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا تو یہ کام ہے اور ہمارے لیے تو یہ بہت یہ ایک سب سے اچھی بات ہے نا کہ آپ ساتسفائی رہے ہیں آپ ساتسفائی رہے ہیں جو بھی آپ لوگ کر رہے ہیں دیکھیں ہماری تو رمضان میں عبادت ہی ڈیوٹی ہے کچھ بھی اور نہیں ہے ہمارے آپ دیکھیں جو پولیس والے وہ باہر کھڑے ہوں گے لوگ اندر نماز پڑے ہوں گے ہم لوگ نہیں پڑ سکتے نماز ٹھیک ہے جو بندہ باہر کھڑا ہے وہ فجر تھوڑی پڑے گا وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن آئی تنگ اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہی اس کی عبادت ہے بالکل ایسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ بھی آپ کی عبادت ہی ہے اس کی میں کاؤنٹ ہوتا ہے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے بینی صاحبہ سے آج بات کی انہوں نے مجھے اپنے اپنے پروفیشن کے بارے میں کچھ بتایا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو ہم لوگوں کا یہ انیشیئٹ لیا گیا ہے ٹرانسجنڈرز وہ اس لیے کیونکہ ان کو بھی انہی ساری ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایک نورمل بندے کو مجھے یا آپ کو کرنا پڑتا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ابھی ایک ومن بیٹھی ہیں اور ایک من ہیں اور ایک ان کے ساتھ ہماری ریم ہے ریم لائک اس ریم از اٹرانسجنڈر اور وہ بھی ان کو بھی ایک پروپر ریسپیکٹ کے ساتھ یہاں پہ اس لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ وہ پروپر ان لوگوں کو ڈیل کر سکیں جو ان کی کمیونٹی میں سے جنس کو ہم نے رسکرمنیٹ کیا ہے لیکن ایکچلی ایسا کچھ نہیں ہے ابھی میں چلتی ہوں جا کے ریم سے کچھ بات کرتی ہوں کہ ان کا کتنا کیا ایکسپیڈینس ہے اور کس طرح سے